سب کی آواز میریہ نیٹورک میں آپ کا استقبال ہے ان سی پی کے خواہد اپنے بیانات کے لئے مشہور بے باق انداز میں بیان دینے والے شہر ارنگباد سے تعلق رکھنے والے سید عبدالخدیر جہاں جنہیں خدیر مولانا بھی کہا جاتا ہے جو اپنے بے باق بیانات کے لئے کافی مشہور ہیں انہوں نے حال ہی میں تبلیغ جماعت سے متعلق جو میڈیا نے بیانات دیئے تھے اس بارے میں اور رمضان اور دیگر موضوعات کے بارے میں کیا کہا آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں دیکھئے خدیر مولانا نے کیا کہا تبلیغ جماعت میں انسانیت کو فیلانے کر انسانیت کو بتانے کا کام کیا جاتا ہے درباق کی بات ہے کہ میڈیا جس طرح سے گندگی فیلارہ ہے اور جس طرح سے گندگی کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ذاتیبات کا بیچ پیر رہا ہے ہم اس کے خلاف کوٹ میں بھی جا رہے ہیں اس کے خلاف ہم نے سرکار سے شکایتیں کی ہے اور مہارات کے اندر میں جہاں جہاں جماعت کے معاملے میں جیسے اور انگاباد کے اندر 47-50 لوگوں کو کرنٹین کر کے ان کو چیک کی الحمدللہ سب نیگیٹو آیا ہے یہ پروپوگنڈا مسلمانوں کی خلاف جماعت کی خلاف ہم اب اور کوئی غیر مسلم ہے کوئی خلاف ہم اس طرح کا بولیں گے مسلم غیر مسلم سب ہمارے لوگ ہیں جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں انسانیت کا کام کر رہے ہیں جماعت پوری دنیا میں نہ اور انگاباد اور مہارات میں پوری دنیا میں انسانیت کو زندہ رکھنے کا کام کرتی ہے درباق کی بات ہے کہ یہ جو میڈیا کے چڑپنڈو لوگ جو جس طرح کی گندگیل کا وقت ہے ایسے وقت میں ہم نے اس میں سیاست نہیں کرنا چاہیے ہم نے سماج کے اندر میں ہماری راشتہ وادی کانگریس پارٹی میں ہمارے نیتہ شرط پور نے ہمیشہ اس بات کو کہا ہے کہ بس ٹکا راشکارن اسی ٹکا سماج کرن کرو تو راشتہ وادی کانگریس پارٹی اس پر وشواس رکھتی ہے کہ اسی ٹکے سماج کرن کے نام سے اور ہمارے شریعے میں اسلام میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ بھی کام کرو کام کے ذریعے سے لوگوں کے دعاوں سے سرفراز ہو جاؤ کام کے ذریعے سے لوگوں کے دیل جیتو اس میں بہت سیاست کرنے کی اوشکتہ نہیں ہے ایسا مجھے لگتا ہے اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہے تو یہ کوئی شو کا اشیو نہیں ہے کہ اس کو جھنڈے لگا کے پھر نہ دینے والے کرنے والے بہت لوگ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ اور انگواز شہر کے اندر میں کام کر رہا ہے اس معاملے پہ مجھے راجنیتی نہیں کرنا ہے کسی کو کٹیسائیڈ نہیں کرنا ہے تو بہت سارے لوگوں نے جن لوگوں کو یہاں پہ بڑا بنایا ہے ذمہ داری دی ہے خالی انہی کی ذمہ داری کو آپ دیکھ لو تو آپ کو اندازہ ہو جائیں گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس شہر کے اندر میں یہ سب کی ذمہ داری ہے یہ خوم کا مسئلہ ہے اور سماج مسلمان ہو غیر مسلمان ہو یہ سب ہمارے لوگ ہیں جو پریشان حال ہے وہ کسی بھی جات برادری کا ہے اس کو مدد ہونا چاہیے ایسی بھومی کا ہماری پارٹی کی بھی ہے ہمارے ورکر کی بھی ہے اور اللہ کے فضل کرم سے سب کام چل رہا ہے اور آنے والے دنوں میں دیکھیں گے آپ اور اچھے طریقے سے رمضان مبارک میں اور اچھے طریقے سے سب کام چلے گا انہیں ایک ضرورت مندود تک کے مدد پہنچیں گے انشاءاللہ شہر کے دانشوار جمعیت علماء اور پڑے لکھے بیٹھ کے شہر کے اندر میں ایک مشورہ کیا گیا پھر پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک وفد سے ملاقات ہوئی اور بیٹھ کے ہمارے شہر کے تمام سولتوں کے لیے رمضان کے مدد نظر بیٹھ کے کافی مسائل پر چرچہ بہت اچھے طریقے سے ہوئی اور میٹنگ کامیاب ہوئی الحمدللہ اور اس کا نتیجہ نکل کے ایسے آیا کہ رمضان مبارک کے مہنے میں پورے شہر کے اندر میں مسجدوں میں ازانے ہوگی پانچ لوگ لوگ نماز پڑھیں گے جن لوگوں کو مسجد میں اعتقاف کرنا ہے یہ مبارک مہنے میں لوگ اعتقاف کرتے ہیں تو ہر مسجد میں ان کو پاس دیا جائے گا اور تین تین لوگ وہی پانچ میں سے تین لوگ اگر تین لوگوں کو اعتقاف کرنا ہے تو وہ تین لوگ جو مسجد میں پانچ پڑھتے ہیں تین ویکٹ ہو جائیں گے اور تین لوگ اعتقاف مسجد کے اندر میں کر سکیں گے رمضان کے مبارک مہنے میں مسجدوں میں عمال ہوگے پانچ لوگوں سے زیادہ مسجد میں لوگ نہیں ہونا چاہئے اور اس کا احتمام ہمارے لوگوں نے کرنا چاہئے کیونکہ یہ جو وقت ہے یہ جو حالات ہے پولیس ڈپارٹرنمنٹ اور پرشاسن شاشن جو ہے یہ جو اعلانات کر رہی ہے اور جو بتا رہی ہے یہ ہمارے فائدے کیلئے ہیں یہ خدا نہ خاصتہ یہ کوئی کرفی فساد کا کرفی نہیں ہے بہت سارے ہمارے نوجوان ہمارے بھائی لوگ اس کو ویسا کرفی سمجھ کے بھی اپنے کار گزاری کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ ہماری کرفی ہے ہمارے زندگی کا سوال ہے ہمارے صحت کا سوال ہے اور ہمارے لئے سب کچھ چل رہا ہے تو ہم نے بھی پرشاسن کی پوری مدد کرنا چاہیے جہاں تک افطار کے تعلق سے لوگوں کی بات اور مشورے میں جو بات یہ آئی ہے کہ بھی افطار کے معاملے میں ہم لوگوں کو سولت ہونا چاہیے تو وہ سولت کے لئے تقریباً بیس باویس جگہ متین کی گئی ہے جس میں فروٹ کی گاڑیا لگا سکتے ہیں آپ تلنے تلانے کے جو سامان جو لوگ افطار کرتے ہیں افطار سے جڑا جو کچھ آپ کو خریدنا ہے تو اورنگاباد کے اندر میں ایسے بیس باویس اس پار متین کیے گئے جس میں جیسے اورنگاباد کے روشن گیٹ میں ہوا کرتا تھا تو ادھر گرنی میں لالیے سودھ گرنی میں ادھر امیم شکھ صاحب کے گھر کے سامنے جو التمش کا گراؤنڈ ہے اس میں لالیا گیا بڑی لینر آریف کالونی ٹاؤن ہال کے پورے علاقے کو جامعہ مسجد کے سامنے اپنے عام خاص کے میدان کے اندر میں وہاں پہ انتظام ایسے جو جو علاقے کے لیے قریبی جو ہو سکتا ہے وہ ساری جگہوں کو جو ہے متین کر کے ہماری سولت کے لیے اس کی پرمیشن جو ہے تو مل گئے اور تین بجے سے لے کے ساڑھے پانچ بجے تک وہاں پر آپ کو سارے سامان مویا ہو سکتا ہے اب رہا سوال دوسرے جو چیز ہے دودھ کی دکانے ہیں اور بیکری کی دکانے ہیں تو اس کے لیے بھی لائل عمل بنایا جا رہا ہے کہ ان کا بھی ٹیم مقرر کر کے ایک اچھے طریقے سے لوگوں کو دودھ کی سولت ہو کسی کو بیکری کا سامان لے جانا ہے شرمال ہے یہ ہے وہ ہے وہ بھی جو ہے تو چالو رہیں گے اس کا بھی ایک علاقے وائز الگ طریقے سے ہمارے اورنگباد کے سی پی صاحب نے بہت اچھا سجاؤ دیا ہے کہ الگ الگ علاقوں میں ایک الگ الگ کلر کے پاس سیشو کریں گے لوگوں کو بھی یہ جو لاکڈاؤن کے درمیہن میں جو بندی کا وقت ہوتا ہے بہت سارے لوگ اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں پھر پولیس جو ہے تو کاروائی کرتی ہے ڈنڈے مارتی ہے تو پھر شکایتیں پیدا ہوتی ہیں تو ہم نے بھی پرشاہ سن کی اس طرح سے مدد کرنا چاہیے کہ نہ ان کو موقع ملے نہ ہم کو شکایت کا موقع دینے کی اوشکتہ ہے اس طریقے کا اگر نظام ہم اس شہر کے اندر میں خائم کریں گے تو انشاءاللہ شاہسان پرشاہسان اور ہم ایک اچھا رمضان مبارک کا مہنہ آپ کے اور ہمارے لئے ایک اچھا میسج لے کے آئے گا اور اچھا میسج جائے گا بہت بڑا گراؤنڈ ہے شوشل ڈسٹنسنگ پرشاہسان کا مسئلہ نہیں ہے پرشاہسان تو ڈنڈے ماریں گی سمجھائیں گی بولیں گی لیکن نقصان کس کو ہوگا ہمارا ایک آدمی اگر ہم اس سے بادیت ہوتے ہیں تو پورے گھر کو لے کے ہم بیٹھتے ہیں یہ بات ہمارے سمجھ میں آنا چاہیے کتنے فیٹ پر لگیں گے دھکانے واپر اس کا اندرزام کیا جائے گا کہ وہ جو ڈسٹن اس کا ہے وہ پرشاہسان اس کو بتائیں گے اسی مطابق لگیں گے اور اس کے بارے میں خیال رکھا جائیں گا اس کو کیا جائے گا اس کے لئے ہم نے اپنے پرسنل وارنٹیئر کے بارے میں بھی باتچیت کی ہے وہ بھی باتچیت چل دی ہے کہ بھئے اگر پولیس کے لئے اگر دکت ہوتی ہے تو ہم اپنے خود کے ایک دو تین جو بڑی جگہ ہے وہاں پر اپنے وارنٹیئر رکھیں گے جس کے بیجے سے لوگوں کو بتایا جائیں گا کہ وہ ایک شوشل ڈسٹنس کا پالن کریں اور پرشاہ صاحب کو بھی تکلیف نہ ہو ایسا عمل ہمارا ہونا چاہیے کیونکہ رمضان المبارک کا مہنہ ہے ہماری کوئی حرکت سے ہمیں نقصان اور تکلیف نہیں ہونا چاہیے ایسا عمل ہمارا ہونا چاہیے